اس گانے میں اتنا وٹ ہے سر آپ لوگوں کے طبیعت خوش کروں میں دھانا گاؤں گا اچھا سب دادا یہ آپ ریکارڈ کرو دادا صاحب کا لوگ دھانا بناتے ہیں تو تلنا کرتے نا میں نے دادا صاحب کو نہرو سے منڈیلا سے دلائے لاما سے کسی سے تلنا نہیں کیا دادا صاحب کو بابا صاحب کا تلنا میں نے کیا نیچر سے کسی کیا دیکھئے پربتوں میں کے لاش اتم جھیلوں میں منصر ور اتم ار ندیوں میں سندھ میرا اتم ار پرشوں میں بھی میرا اتم جائے جائے بھیم بھیم راہو ام بیٹھ کرکی جائے جائے پربتوں میں کے لاش اتم جھیلوں میں منصر ور اتم ار ندیوں میں سندھ میرا اتم ار پرشوں میں بھی میرا اتم جائے جائے بھیم بھیم راہو ام بیٹھ کرکی جائے جائے بھیم انتر سنیے سہ کے تونے ظلم کو سمجھا میرے پیرا کو انہوں نے بہت شرگل کیا ارے سہ کے تونے ظلم کو سمجھا میرے پیرا کو چل کے تونے آنٹوں پہ پھول کھلایا گلشن تم ایک میں انیک ہو بے توڑ ہو جوڑ ہو تم ایک میں انیک ہو بے توڑ ہو بے جوڑ ہو جگ میں بس تم ہی اپنے آپ میں مصال ہو جائے جائے بھیم بھیم راہو ام بکر کی جائے جائے گانا اسے گاتوں کسی طرح جیسے آپ گانا ہوں ابھی دیکھئے ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک جرنلس گیا بابا صاحب کے پاس ڈلی میں تو بابا صاحب ہمیشہ جاگا رکھتا ہے جرنلس جب بھی جائے ایک بجا راکھتا ہے بابا صاحب لگ رہا ہے ایک دن اسے پوچھا ہے بابا صاحب آپ سوتے نہیں ہو گاندھی جو بہت سوتا ہے تو گانا ہے بنائے گاندھی سوئے تم جاگے قصہ یہ مشہور ہے ارے گاندھی سوئے تم جاگے قصہ یہ مشہور ہے کارن تب کوئی نہ سمجھے اب ہم سمجھے خو ارے جگ میں ہم اپنے ہی آپ میں مصال ہو جائے بھیم راہو ام بکر کی جائے جائے امبیٹ کٹ جو ہے سر سکنڈ گودھا ہے ہمارے سرکت کی ضرورت نہیں ہے اب میں اسے گاتا ہوں اب سنو بھائی سب کے سامنے اس طرح گاتا ہوں ہم نے بابا جی کی تعلیف کیا بابا صاحب کو تعلیف کیا اب بابا جی نے ہمیں وارننگ دیا ہے وہ سنو ہمیں بابا جی نے کیسے بابا جی کو کیسے اوپڑا نہو سنوانے پھر اس کا لاس انترہ یہ ہے ارے سجک سچید ہمیں رہنا ہے چھوڑ کے سستی آلس پن بھیم کے سپنوں کو ابیں ہم پورا کر دکھلانا ہے ارے سجک سچید ہمیں رہنا ہے چھوڑ کے سستی آلس پن بھیم کے سپنوں کو ہمیں اب پورا کر دکھلانا ہے بھیم کے سپنوں کو کیسے پورا کرنا ہے بھرامان کو گالی دیکھیں نہیں دوسرے کو نیندہ کر کے نہیں پچشیل پالن کرنا ہے جی دھرم کے پت پہ چلنا ہے ہم بھیم را کو مانیں گے ہم بھیم کے پنوں پہ چلگ جی گھر دم شر نم گچا